آج میں سبھو رائیم بکریڈ کر رہا تھا میرے سامنے اچانک ایک پوشٹ آتی ہے ایکوٹیشن آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آوازیں سگا کم نکن رسکے گدارا کہ کتوں کے بھوگنے کی آواز سے فقیر کی روزی میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب بھی آپ کسی کامیاب سفر پر جا رہے ہوتے ہیں آپ اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں بہت سے لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو اشارے آپ کی طرف باتیں اور آپ کو کمنٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کوٹیشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بولنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے لوگ بولتے رہیں گے اپنی باتیں کرتے رہیں گے لیکن اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے تو وہی انسان آپ کی تعریفیں کرتے نہیں ہٹیں گے اور آپ کے ساتھ پھر جھننے کی کوشش کریں گے تو لہٰذا اپنے کام کی طرف اگر آپ گامزن ہیں تو اسی کی طرف فوکس رہیں لوگوں کے بولنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا جب آپ کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگ فضول باتیں آپ کے لیے ضرور کرتے ہیں آپ کی خلاف باتیں کرنا ان کا ایک پیشہ بن چکا ہوتا ہے کہ آپ کی خلاف باتیں ضرور کرنی ہیں آپ کو لوگوں کی نظروں میں گھرانا ضرور ہوتا ہے جبکہ آپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی پیر نصیروں تین نصیشہ صاحب فرماتے ہیں کہ بات کسی بندے کے بارے میں ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کے بارے میں اتنی اتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں لہٰذا اپنے ہمیں مقصد کی طرف گامزن ہونا ہے لوگ باتیں کرتے رہیں گے ہمیشہ کریں گے اور ہر موڑ پر ہر دور پر آپ دور میں آپ کو لوگ ملیں گے